موسیقی 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 کمار سامی آئیڈیالوجی سیکولر ایمیج کے اوپر تو یہ دوہزار تئیس کا الیکشن ابھی کھڑا ہے آپ بی جے پہ آپ خلاف کر رہے ہیں کانگریس اور جی ڈی ایس کر رہے ہیں تو یہ ایمیج اپنا دوہزار تئیس میں الیکشن ہوگا تو اب یہ جی ڈی ایس کا سی ایم ابراہیم کا اسٹانڈ کیا رہے گا مسلمانوں کو کانگریس کے وریجنل لوگوں کو جی ڈی ایس کے کیاڈرز کو یہ لوگ پاگل سمجھے ہیں کیا جو چاہیے وہ کریں یا میل سی جس کو چاہیے بیچیں ووٹس اس میں کس کو پیسے والوں کو لانے کی ضروری کیا ہے جب ایڈیالوجی کے اوپر کام ہوتی ہے تو مسلمان نے تو گوڑا نے تو فلاں اس کو کھڑا کے جتائی ہے نا پیسے والوں کو کیل آیا کمار سامی کیا ضرورت تھی اس کو لانے کا یہ بات سیئے میں ابراہیم سے بات ہوئی ہے کیا ذمہ داری پرسیڈنٹ بھی فرم بے سین کرنے کی ذمہ داری ابراہیم صاحب کیوں لیے کیا بیسیس پہ لیے مسلمان کو ہرانے کے لیے لیے کیا اب جی ڈی ایس کا آر ایس ایس کا یہ اب بنتے ہیں کوئی لوگ دوہزار تیس میں سی ایم اس میں ڈیپٹی سی ایم اپنا سی ایم ابراہیم رہیں گے کیا کیا نہیں کانگریس والے یہی آدمی کو جو مسلمان کو ہرائیا سیکولر ایمیج کو ہرائیا اپنی ایڈیالوجی کو ہرائے یہ لوگوں کو ویس پرسیڈنٹ سی ایم ابراہیم کو ادھر بنایں گے کیا نہیں ادھر لے کے یہی سی ایم ابراہیم کو یہی جی ڈی ایس کو لے کے پھر جم کے کام کریں گے دوہزار تیس میں آج کلیر نہیں ہے یہ یہ بھی کلیر نہیں ہے اور اس ٹیم پہ لاتے ہیں جیسا پیسہ دے گا وہ پن سے بولتے ہیں پیسہ چاہیے ہماری پارٹی کو پیسہ چاہیے بولتے ہیں کہ اپنا جب کپیندر ایڈی کو دالا تو پتا ہے اس کا آٹھ سو کور روپیہ ہے آلریڈی کئی سو کور روپیہ جی ڈی ایس کو اپنی بیلنشیٹ میں دیا ہے ہنڈرز آف کروڑ کا پیسہ کا لین دین ہے یہ آدمی کو اپلائے تو یہی ایڈیالوجی ہے کیا جی ڈی ایس کے کیا ایڈیالوجی بات کرتے ہیں کمار سامی کس کے اوپر گیا ہے سی ایم ابراہیم تو مسلمان شرم کی بات ہے کیا بات کرتے ہیں ابھی گئے تو میں مسلمان کے لیے کام کروں یہی کام ہے تو ٹھیک ہے یہ غلطی معلوم ہوگی جو لہر سنگھ کو ووٹ ملا انہیں تو خوش ہونے کی ضروری بھی نہیں ہے میرے کو نہیں چاہیے تو ووٹ دیا دیا کون کیا ڈی کے شکمار کا ووٹ ہے کس کا ووٹ ہے یہ کیا سی ایم ابراہیم کا ووٹ ہے کس کے ووٹوں سے لہر سنگھ جیتا کیا کریں تو اس لیے دو دوہزار تیئیس میں تو کی بات کون سی ایم بنے گا کون ڈیپٹی سی ایم بنے گا کس کے ساتھ جائیں گے جبتے کے نہیں بولیں گے کوئی آدمی کو اپنا فلاگ اپنا جھنڈا اپنا چیز جو کانگریس کا مدہ کانگریس کی چیز اور کیا کریں گے یہ بولنا چاہیے کہ میں دوہزار تیئیس میں ہم آ جائیں گے تو ہمیں یہ کام کریں گے مسلمان کو درگہ دے دیں گے مسلمان کو مسجد بنا وہ نہیں مسلمان کے ڈیولیپمنٹ کیا کریں گے کیا ڈیولیپمنٹ کریں گے اس کی بھی کوئی مدہ نہیں اس کی کوئی ڈسکیشن نہیں ہے تو اس لیے یہ لوگ آ کے جو بھی ہے کھلے نہیں ہیں ہمارے امیر شریعہ سغیر آمد صاحب کے وعدے کو امیر شریعہ سغیر آمد صاحب کی دعا کو اور شبیل ارشاد کی توہین کرے کون کریں کیونکہ انہوں دعا کرے منصور بھائی کو اپنا پھول ڈالے پھول پیشی کرے شال پوشی کرے دعا کرے تو اب ان کو پورے ان کو ان کو بیج دیتی سغیر آمد کو کر دیئے ان کا دعا کا کوئی اثر نہیں رکھے کھرنا ٹکا کے اندر کون کی ہے کیا کانگریس والے کرے لہر سنگھ کو ووٹ ڈال کے کیا یہ لوگ سی ایم ابراہیم کی طرف سے ہوا تو کھرنا کیا تھا نہیں ہے میرے کو نہیں چاہیے آپ لوگوں کو میں منا کر رہا ہوں جب لہر سنگھ بولا اس کو ووٹ زیادہ دیے کو یہ بات پہلے نہیں ہونے والی آپ کیسی جماعت جم رہے ہیں آپ کیا سٹیجز میں جا کے بھاشن دے رہے ہیں امیر شریعہ کے تو بے عزتی کر دیئے اور ان کی دعا کا کوئی اثر نہیں رکھے تو اس لئے دیوبند سے بھی دعا چاہیے دیوبند میں آکے دیوبند مدرسہ شبیل ارشاد مدرسہ یہ دونوں میں صرف دعا ہوتی ہے دور سے کوئی لوگ کی شال پوچی نہیں ہوتی ہے کوئی لوگ کی خربانی مسلمان کی خربانی ان کے سروں پر نہیں کرتے علاقے یہ جو کر دیئے تو اس کی عزت رکھنا چاہیے تھا ہمیں مسلمان یہاں پہ امیر سغیر احمد صاحب کی بے عزتی ہو گئی مسلمانوں کی بے عزتی ہونے میں جمع ہے تو اس لئے دیوبند جیسا مدرسہ چاہیے ہمارے کو کر دیئے جانبوس کے بھی کر دیئے سغیر احمد صاحب جو بھی امیر شریعہ اس کی عزت رکھنا چاہیے تھا ان کی توہین ہو گئی یہ الیکشن میں تو اس لئے دوہزار تئیس کا الیکشن کے بارے میں سی ایم ابراہیم کانگریس اور جی ڈی ایس کا کمار صاحبی ایک دم کلیر کٹ بولیں گے کلیر سے سمجھائیں گے یہی مدہ رہے گا ہمارا یہی سی ایم بنے گا یہی ٹیم پہ کریں گے یہی پیسے والوں کو لاکہ ہمیں پیسہ بات کے پیسہ بھی کانگریس سے پیسہ گیا جی ڈی ایس کا پیسہ کانگریس کو گیا کانگریس کا ووٹ لہر سنگھ کو بی جے پی کو پڑا اور صرف دو آدمیاں بڑے بن گئے کمار صاحبی بڑا بنا ڈی کے شیو کمار اور صدرہ میا بڑا بنا اور یہ ادھر پہ سی ایم ابراہیم بنے تو ہوا کیا اس میں تو یہ تمام کیا اس نے چار جنہیں کی ذمہ داری ہے ایک دم پکا کھلا بولنا ہے نہیں تو مسلمانوں کو اس سے بڑی دیوبند سے سکھنا مانگتا ہے جب اسد دنو آسی کو بغیر چپل جی جگہ کھڑاتے ادھر پہ کئی دنوں بٹھا دیئے تھے اندر شالپوسی نہیں ان کی دعا تک نہیں لیتے دیوبند کے مدد سے والے یہ میں نہیں چاہ رہا ہوں کر کے نہیں ہے مسلمان میں وہی ہے اسلام میں یہی ہے اسلام کی عزت کبیر ہنا چاہیے مدد کس کیوں بھی نہیں ہونا چاہیے یہ ہونا ہے کہ ابھی آپ ایڈیالیجی لے رہے ہیں تو دوزار تینس کا پکا مدہ بولیے جو کھیل مل سی میں کیا تمہیں جو مل سی میں سی ایم ابراہیم کو مل سی بن جاتے جی ڈی ایس سے وہ بھی خوشی تھی منصور یا راج سبہ بن جاتا ہے یہ بھی خوشی تھی مسلمانوں کو تب آپ کیا کیا what kind of چیز بنتا ہے کیا بات کرتا ہے کمار سامی کس کو کیا کر رہا ہے کمار سامی یہ لوگوں کا کھیل کیا ہوتا ہے صدرہ مہیہ کا ڈی کے شکمار کا اپنا جو جہرام رحمیش کو نے میرے کرناٹک سے کیا سمبند ہے میرا گوڑا دے اپنا لنگائیت اور مسلمانوں بھائیوں سے کرسٹین سے اس کا کیا مطلب ہے کیوں میں صونیا گانڈی راحل گانڈی جے رامram رمیش اور دوسرا سامی سے میرا مسلمانوں کو میری کرناٹک سے کیا مطلب ہے کیوں کانگریس ان کو دردی ہے کانگریس کا ان سے کیا呢 کانگریس ہوگی کانگریس جب تک یہ لوگ نہیں ہیں کرناٹک آدمی نہیں ہے کانگریس نہیں ہے تب یہ تمام لوگ کیوں کریں ان کو جے رام رمیش آئے گا کل کے دن دوسرا آئے گا کل کے دن اٹھا کے گلی میں ڈالیں گے یہ نہیں ہے کرناٹک کا آدمی آنا چاہیے تھا جو پکا جو شواجین اگر میں ہے نے تو ابھی دوسری جگہ ہے ناغوار سے یہ ایک آدمی کو نہیں اپنا منڈیا سے یہ ایک آدمی کو لینا مانگتا تھا غلط الیکشن ہوا جو الیکشن جیت ہوئی جیرام رمیش کی ہوئی تو یہ کرناٹک کا مسلمانوں کا اور جو کانگریس کا فیلر ہے جو آدمی چنے گیا جو ہر یہ بیزتی ہے مسلمانوں کے اوپر ہر آدمی کھیل غلط کھیلا اس میں تو ابھی آنے کے ٹیم پہ ہماری مسلمانوں کی دعا بھی چاہیے علماء کی پرس بھی چاہیے تمام چیزوں میں اور شرط بھی چاہیے سی ایم ابراہیم کمار سامی صدرہ میہ ڈکی شوکمار یک مدے پہ رہیں گے دو ہزارت تیئیس میں یہ سی ایم ہے یہ گورنمنٹ بنے گی جب نہیں بولے ان کی کالی صورت لے کے آج جی رہے ہیں کل بھی ان کی صورت کالی ہوگی مسلمان یا کالی کا مطلب ہماری صورت کالی کریں گے مسلمانوں کو صورت کالی گندی کر دیں گے انہوں یتنا علم ہمارے کو اللہ دینا چاہیے تو وہ سمجھنا ہے ان کی ذمہ داری ہے بغیر ذمہ داری یہ بولے کوئی الیکشن فیس نہیں کریں گے کوئی مدہ الیکشن کا ہمارے آگے نہیں چلے گا جی رام رمیش ہمارے کو پسند نہیں ہے مقصود منصور جو بھی بننا ایم پی بننا کانگریس کی ڈوٹی تھی سی ایم ابراہیم بننا جی ڈی ایس کی ڈوٹی تھی یہ دونوں مل کے جی ڈی بی جی پی کو جیتا دیئے تو اس کا کھیل آج سلیشن کریں گے انہوں ایک سلیشن یہ پلس بھی یہ ہے اور یہ تے آلفہ بیٹ انگلیش میں ہے اردو میں یہ بولنا چاہیے کل کے دن ان کا کھیل نہیں چلے گا آج ہشار ہونا چاہیے لوگ کانگریس کے جی ڈی ایس کے خصوصا مسلمانوں میں اسلام